نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ سبھی کا ہمارے اس چینل گرود دھرمارت پر۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی لائف میں کچھ نیا سیکھنے کی چاہ رکھتے ہیں، تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ہم لونگ کے ان اپائیوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو بہت ہی سرل سے اور اچوک اپائے ہیں۔ ان اپائیوں کو یدی آپ سوموار کے دن دو یا چار منٹ نکال کر کے کر لیتے ہیں تو مان کے چلیے آپ کے جیون میں خوشحالی آئے گی۔ آپ اپنے جس کام کو بھی شروع کریں گے، اس کام میں آپ کو سفلتا حاصل ہوگی۔ دوستوں، ہمارے دھرم شاستر اور جوتش شاستر میں لونگ کو بہت ہی اتتم بتایا گیا ہے۔ کہاں جاتا کہ لونگ کا اپائے یدی صحیح دن پر صحیح مہورت پر کر لیا جائے تو یہ کبھی بھی وفل نہیں جاتا ہے۔ دوستوں، لونگ کو بہت سی پوجا پاٹھ میں بھی پریوک کیا جاتا ہے۔ بہت سے پوجا پاٹھ میں یدی لونگ کا پریوک نہ کیا جائے تو ان پوجا پاٹھوں کو پوری طرح سے سمپن نہیں سمجھا جاتا ہے۔ دوستوں، جہاں پر لونگ سواستھی کے لیے بہت ہی اچھی مانی گئی ہے۔ دوسری طرف لونگ کو بہت ہی کارگر سمجھا گیا ہے۔ کہاں جاتا ہے لونگ کا صحیح پریوک کسی بھی مانو کی بند قسمت کے تعلے کو ترنت ہی کھول سکتا ہے۔ لونگ کے اپائے بہت ہی آسان ہوتے ہیں۔ بس ان کی شرطیں یہ ہوتی ہیں کہ ان کو آپ کو صحیح ماحول پر کرنا ہوتا ہے۔ اور مان کے چلیے آپ کے جیون میں کیسے ہی پریشانی ہو اور کیسی ہی سمسیا ہو۔ ہر طرح کے دکھ سے آپ کو مکتی مل جاتی ہے۔ اور آپ کے جیون میں لونگ کے اپائے سے سکھ سمردھ میں وردھی ہوتی ہے۔ دوستوں لونگ کے ان اپائیوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جن اپائیوں کے بارے میں جیوتش شاستر، تنتر شاستر، کئی طرح کے شاستروں میں لکھا ہوا ہے۔ اور دوستوں یقین مانیے یہ اپائے بہت ہی آسان سے اپائے ہیں۔ جن کو یدی آپ کرتے ہیں تو آپ مان کے چلیے آپ کے جیون میں آپ بھی طرح کی پریشانی میں بھنسے ہوئے ہوں۔ کسی بھی طرح کی دکھت سے پریشان ہوں یا کسی بھی طرح کی دکھت سے ٹوٹ رہے ہوں۔ ہر طرح کی تکلیف سے آپ کو مکتی ملنا تیہ ہے۔ دوستوں یدی آپ اپنے جیون میں کیسی بھی منوکامنا رکھتے ہیں جیسے مان لیجئے آپ کے جیون دھن آنا بند ہو گیا تھا تو لونگ کا وہ کر لیجئے جو ہمارے شاستر میں لکھا ہوا ہے۔ چاروں اور سے آپ کے پاس دھن کھینچا ہوا چلا آئے گا۔ نوکری کی تیاری کر کر کے تھک چکے تھے، نوکری نہیں لگ رہی تھی تو ضرور ہی آپ کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ اسی طرح سے آپ کا بند پڑا ویاپار بھی چل پڑے گا اور آپ کی جو بھی منوکامنا ہوگی لونگ کے اپائے سے وہ پوری ہو جائے گی۔ بس اس لونگ کے اپائے کو آپ کو سوموار کے دن دو یا چار منٹ نکال کر کے کرنا ہے۔ مان کے چلیے بھگوان شنی مہارات جی کے آشیرواد سے آپ کی جو بھی منوکامنا ہوگی وہ ضرور ہی پوری ہوتی ہے۔ اور شنی دیو جی کا وہ آشیرواد آپ کو حاصل ہوگا کہ جیون کا ہر دکھ جڑ نشٹ ہائی جائے گا۔ اسی لیے یدی آپ بھی چاہتے ہیں کہ شنی دیو جی کے آشیرواد، شنی دیو جی کی کرپا آپ پہ اور آپ کے پریوار پر صدیو بنا رہے تو پوری سچی شردھا اور پورے وشواس کے ساتھ اس ویڈیو کو لائک کر اور کومنٹ باکس میں لکھ دیں۔ جائے شنی دیو اور دوستوں ایک کام کیجئے گا۔ کومنٹ باکس میں اپنی راشی ڈالنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کی راشی ہم کو کوئی بھی ایسا اپائے چلتا ہے جس اپائے سے آپ کو لاب تو ہو۔ ہم آپ کو ریپلائی مادھیم سے آپ کے کومنٹ میں آ کر کے بتا دیں گے اس لیے دوستوں ویڈیو لائک کر دیجئے اور پھر اپنی راشی کومنٹ باکس میں ڈال دیجئے گا۔ تو دوستوں ایک بات کا ذرا دھیان رکھئے گا یہ جو لانگ کے ہم آپ کو اپائے بتانے والے ہیں یہ بہت ہی اچوک اپائے ہے بہت ہی سرل اپائے ہے پرنتو آپ کو اس بات کا خاص کر کے دھیان رکھنا ہوگا۔ لانگ کے اپائے غلط کیے جائے تو ان کا ہم کو دیکھنا پڑتا ہے کیونکہ تنتر میں ایک صاف صاف کہی گئی ہے کہ لانگ بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے کیونکہ اس کا لاب آپ کو ترنت مل جاتا ہے۔ اس کا ریزلٹ بھی ترنت مل جاتا ہے پرنتو لانگ کے کوئی غلط مہورت پر کرنے پر اس کا دشت اثر کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھئے دوستوں ایک بات کو سمجھ لیجئے جیسے بھگوان گنیش جی ہو گئے بھگوان وشنو جی ہو گئے درگا جی ہو گئے بھگوان حنمان جی مہاراج ہو گئے بھگوان بھولینات ہو گئے ان سب کی پوجہ ضرور ہی کیا جاتا ہے۔ لانگ کا اپائے ان کی پوجہ پاٹھ میں نہ کیا جائے تو ان کی پوجہ سمپن نہیں مانی جاتی ہے۔ دوسری طرف ہے کہ لانگ کا اپائے یدی غلط طریقے سے کیا جائے تو کئی دیوی دیوتا کروڈھت ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے دوست پاٹھ کا خاص دھیان رکھئے گا۔ یہ جتنے بھی ہم آپ کو اپائے بتانے آ رہے ہیں، اپائیوں کو کرنے کی ایک مہورت ہے تو گلت طریقے سے مت کیجئے گا۔ ایک بات کو سمجھ لیجئے دوستوں، یدی آپ کسی پنڈت، کسی ایسٹرولوجر، کسی تانترک کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پوجہ اپائے کرواتے ہیں تو اس کا جو لاب آپ کو ہوتا ہے وہ تھوڑا رک رک کے ملتا ہے۔ پرنتو کسی اپائے کو کسی پوجہ پاٹھ کو آپ خود ہی کریں گے، اس پوجہ پاٹھ کو خود ہی صدھ کر دیں گے تو اس کا لاب آپ کو ترنت ہی مل جاتا ہے، اس کا لاب گناہ آپ کو ملتا ہے۔ تو دوستوں یہ جو لونگ کے اپائے ہے تو بڑے سرل سے اپائے ہے۔ پرنتو ان ککریہ انسار آپ کو صحیح مہورت پر کرنا ہوگا اور ایک بار یدی ان اپائیوں کو آپ کرتے ہیں تو ان اپائیوں کو کرنے کے پشچات آپ پیچھے مت ہٹھئے گا۔ اسی لئے آپ اپنے جیون کی گریبی، پریشانی، ان سب چیزوں سے مکتی پانا چاہتے ہیں۔ اس ویڈیو کو بنا بھگائے انت تک اپنے ہی نہیں، اپنے پورے پریوار کے دیکھئے گا۔ چلیے دوستوں، آپ کو ہم ایک ایک کر کے اپائیوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ پرنتو نیویدن کی ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دیں۔ سب سے پہلا اپائے جو ہے وہ ہے شتر سے مکتی پانے کا اپائے۔ دوستوں آپ بھی جانتے ہیں کہ آج کا سماج ایسا سماج ہے جب ایک سادہ جیون بھی جی رہے ہوتے ہیں۔ تب بھی آپ کے رشتے دار آپ سے جلنے لگ جاتے ہیں اور آپ کے خلاف شڑینتر کرتے ہیں۔ آپ پلان بناتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو دوستوں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بس یہاں کرنا ہے کہ لگاتار پانچ سوموار کسی بھی شنی مندر جائیے۔ شنی مندر کے پشچات آپ کو وہاں پر آپ کو بس ایک جلانا ہے، سرسوں کے تیل کا اور اس میں گن کے بس ایک لونگ ڈال دینا ہے۔ اتنا یدی آپ پانچ سوموار بھی کر لیتے ہیں تو مان کے چلیے شنی دیو جی کی وہ آپ کو حاصل ہوگی کہ جو بھی شترو آپ کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ کچھ بھی نہیں بگاڑتا۔ کیونکہ دوستوں جس مانو کو بھی شنی مہاراج جی کا آشیرواد حاصل ہو جاتا ہے مان کے چلیے دوستوں اس مانو کے لاکھوں شترو اس کے پیچھے کھڑے ہو وہ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ دوسرا اپائے دوستوں گھر سے نکاراتمک شکتیوں کو ختم کرنے کا نہ وہ مہا اپائے جو آپ کو ہم بتانا رہے ہیں تو دوستوں اس اپائے کو بہت دھیان سے سنیے گا۔ مان آپ کا جو گھر ہے اس میں نکاراتمک شکتیاں ہیں۔ کالا جادو کسی نے کروایا بندھن کروایا ہے اور آپ اس چیز سے پریشان ہو گئے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پریشانی سے آپ کو مکتی مل جائے۔ تو دوستوں کسی پنڈت کے پاس پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اپائے خود ہی کر لیجئے اور یہ اپائے آپ کو کرنا ہے سومبار کی۔ کیا کیا آپ لینا ہے پہلے تو آپ ایک مٹی کا برتن چاہیے۔ پیتل کا برتن لے لیجئے پرنتو لوہے کا مت لیجئے گا۔ ٹھیک ہے اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ گیارہ لاؤنگ پانچ کپور دو الائچی ہم پھر سے ریپیٹ کر دینا دوستوں۔ گیارہ لاؤنگ پانچ کپور اور دو الائچی کو جلانا ہے اس کا دھوان پورے میں دکھانا ہے۔ جب گیارہ لاؤنگ کپور اور دو الائچی کی رکھ بن جائے جل کے اس راکھ کو کسی ڈبے میں رکھ لیجئے۔ ڈبے میں رکھنے کے پشچات آپ کو پرتی دن تھوڑی تھوڑی سی اس راکھ لینی ہے اور ایک لوٹے جل میں اس کا چھینٹا جو ہے گھر کے مکھی دوار پر دینا ہے۔ یدی آپ نے یہ کر دیا تو آپ کے گھر پر جو بھی نکاراتمک شکتیوں کا واسطہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اور مان کے چلیے شنیدیو جی کے آشیرواد سے آپ کے گھر کی برکت بھی ہوگی، انتی بھی ہوگی۔ تیسرا اُپائے جو ہم آپ کو بتانے ہیں یہ ایک ایسا اُپائے ہے جس سے آپ کو ہر طرح کے کشت سے مکتی مل جائے گی۔ مان لیجیے آپ کو کسی بیماری نے دھر لیا ہے جس کا آپ علاج کرا کرا کے تھک گئے ہیں۔ پرنتو اس کا کوئی لاب نہیں مل رہا ہے۔ آپ بہت پریشان تناو نے گھیر لیا ہے۔ دکتیں آپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہیں تو اس میں آپ کی کون مدد کر سکتا ہے؟ تو اس میں کسی کی آپ کو مدد چاہیے وہ ہے بھگوان بھولے ناتھ دیووں کے دیو۔ مہادیو بلکل صحیح سنا آپ لوگوں نے۔ یہ یدی آپ نے کر لیا جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں تو دیووں کے دیو مہادیو کا آپ کو آشیرواد ملے گا۔ پرنتو اپائے کو کرنے کے لیے آپ کو لگاتار کے دن کسی بھی شیو مندر جانا ہوگا اور پانچ سپتہ تک آپ تامسک بھوجن نہیں کر سکتے ہیں۔ تامسک بھوجن کا مطلب ہے شراب، مدیرہ، دھومرپان۔ اس پوجہ کو ایک طریقے سے تپسیا سمجھا جاتا ہے۔ اس جس مانو نے بھی کیا ہے، اس کا شریر سوست ہو گیا ہے۔ اس کو روگوں سے مکتی مل گئی ہے۔ اور اس کے جیون ہر طرح کی پریشانیاں جو ہوتی ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ سبھی سوموار کو نہانا ہے، دھونا ہے، نہانے دھونے کے پشچات دو لاؤنگ لینی ہے، کسی بھی شیو مندر ہے اور اس دو لاؤنگ کو بھگوان بھولے ناتھ کو اتر کی طرف کھڑے ہو کر کے ارپت کر دینا ہے۔ اور وہاں پر اوم نمح شیوائے کا جاپ ایک ہزار آٹھ بار کرنا ہے۔ کیونکہ ایک ہزار آٹھ ہو گیا، ایک سو آٹھ ہو گیا، یہ بھگوان جی کا پریے نمبر ہے۔ اتنا یدی آپ کر دیا، تو مان کے چلیے دوستوں، اپائے کرنے کے پشچات آپ کو مہادیو کا وہ کرپہ حاصل ہوگی، وہ وردان حاصل ہوگا کہ آپ روگ مکت ہو جائیں گے۔ آپ کے تناو پریشانی دکتوں سے جو آپ جوج رہے تھے پریشان تھے، آپ ان سے مکت ہو جائیں۔ تو دوستوں، اس بات پر کمنٹ باکس میں لکھ دے۔ ہر ہر مہادیو ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کر دے۔ اب دوستوں، مان لیجئے، آپ کیا پہلے ویعپار چل رہا تھا، پھر ویعپار چلتے ہو گیا، ٹھپ پڑ گیا اور آپ اس چیز سے بہت پریشان ہیں، تو اس میں ایک بہت سرل سا اپائے بتایا گیا ہے۔ تو ایک بات کو دھیان رکھئے گا، جو ویعپار میں ہم کو کسی کی سہائتہ چاہیے، کسی دیوتا کی ضرورت پڑتی ہی ہے، وہ ہے بھگوان گنیش جی۔ بھگوان گنیش جی کا آپ کو آشیرواد مل جائے، تو آپ کے جیون میں آپ کا ویعپار بھی اچھا چلے گا۔ اور آپ بہت ہی اپنے ویعپار کے۔ تو آپ کو بس یہی کرنا ہے کہ بدھوار کے دن گنیشہ بھگوان کے مندر جانا ہے۔ گنیش بھگوان جی کے سمکش آپ کو گائے کے دودھ سے بنا ہوا گھی کا دیپک جلانا ہے۔ یہ کسی بھی بدھوار کو آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو ایک لال پوٹلی لے کر کے جانی ہے۔ لال پوٹلی میں آپ کو اکیس لونگ لے کر جانی ہے اور گیارہ کپور لے کر کے جانی ہے۔ اور وہ گنیش کے دائیں چرنوں سے چھوا دینا ہے۔ پوٹلی کو آپ کو لے کر کے آنا ہے۔ اپنی دکان میں برتن میں یا پیتل کے برتن میں اس کو جلانا ہے۔ اس کا پورا دکھانا ہے۔ اس سے آپ کی دکان میں جو نظر لگی تھی، بادھائیں تھیں بندھن تھا وہ ختم اور اس کی راکھ کا چھیٹا آپ کو لگاتار دو ہفتے مطلب میں چودہ دن لگاتار گنگا جل سے اپنی دکان کے پرویش دوار پر مارنا ہے اتنا یدی آپ نے کر دیا تو گنیش بھگوان جی کے آشیروات سے آپ کا بند پڑا ویاپار آپ کا تھپ پڑا ویاپار چل پڑے اور دوستوں آپ لوگ بہت ہی انتی کریں گے آخری اپائے ہے دھن حاصلی کا اور یہ مانو کرتا ہے اس کو ماتا لکشمی جی کا وہ وردان اور ہوا تو اپائے بڑا سرل ہے آپ کو بس یہی کرنا ہے دوستوں شکروار کے دن اور دھیان رکھیے گا شکروار کے دن اور یہ لگاتار پانچ شکروار آپ کو اپائے کرنا ہے شکروار کے دن شام کے نہانے دھونے کے پشچات جب جو بھی آپ کے گھر کی پوجا کریں جہاں پر ماتا لکشمی جی کی کلا چطر ہے یا مورتی رکھی ہوئی ہے ایک گلاب میں پانچ لونگ رکھ کر کی ماتا لکشمی جی کو ارپت کرنا ہے اب سوموار کی گلاب کو کسی بھی بہتی ہوئی ندی میں بہا دیجئے یا کسی تالاب دیجئے اور یہ جو پانچ لونگ اس کو کسی پوٹلی میں رکھ لیجئے پانچ سوموار کے پشچات لال پوٹلی میں پچیس لونگیں اکٹھا ہو اور اسی پچیس لونگ کو آپ کو اپنی تجوری میں، علماری میں یا دھنستان میں جہاں سے آپ ویعاپار وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر رکھ دینا ہے دوستوں آپ کے جیون میں جو بھی دھن سمبندھت پریشانی تھی وہ ختم ہو جائے گی اور ماتا لکشمی جی کے آشیرواد سے آپ اپنے جیون میں بہت ہی انت پشتوں تک اتنا پیسہ برسے گا کہ سنبھال نہیں پاؤگے دوستوں پانی میں ایک ایسی دیوی شکتی ہوتی ہے جس سے آپ کی پیاس بجھتی ہے ایوام یدی آپ نے پانی کے بارے میں سمپون جانکاری حاصل کر لی اور صحیح طریقے کی جانکاری حاصل کر لی تو اس کے پریوگ سے آپ اپنا رکا ہوا کام بنوا سکتے ہیں یدی آپ کا شترو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے آپ کا رکا کام بند گھر میں پیسے آنے کا مارک بند ہو گیا ہے گریبی دردرتہ آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے اور آپ نے یدی پانی صحیح روپ سے پریوگ کرنا سیکھ لیا جان لیا جو آپ کو اس ویڈیو میں جاننے کو ملنے جا رہا ہے اور جو آخری اپائے ہے وہ سب سے شکتی شالی ہے جس سے آپ کے سارے کام بن جائیں گے گریبی دردرتہ آپ سے دور چلی جائے گی آپ کے گھر میں پیسے آنے کے مارک کھل جائیں گے آپ کو لکشمی ماتا کا آشیرواد ملے گا بھگوان بھولے ناتھ کے آشیرواد سے آپ اپنے جیون میں بہت ادھک کامیابی کریں گے دوستوں آپ کا ایک بات بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے شریر میں ستر پرسنٹ پانی ہوتا ہے ایوہم بہت سے لوگ دور دور سفر کرتے ہیں اور مندروں سے شدھ پانی لے کر آتے ہیں تاکہ ان کے گھر کی نیگٹیو جو بھی شکتیاں ہیں وہ دور چلی جائے اس کے چھڑکاو سے پرنتو آپ کے جو ایک سادہ پانی آتا ہے اس کا پریوگ کرنا یدی آپ نے ٹھیک طریقے سے سیکھ لیا جس کے بارے میں اس ویڈیو میں آپ کو چلنے جا رہا ہے تو آپ کے کتنا ہی بڑا بگڑا ہوا کام ہے یہ آپ کے گھر اتنی بڑی نیگٹیو شکتی ہے سب کا علاج آپ اپنے گھر میں آنے والے سادہارن پانی سے کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو پانی کے بارے میں تانترک منتر شکتشالی منتر آیورویدک اپائے ساری جانکاری ہم بتانے جا رہے ہیں ایک بات دھیان رکھئے گا پانی کے دوارا جو بھی منتر کا اچھارن آپ کریں گے اس کی ایک کریا ہوتی ہے کریا کو آپ کو طریقے سے کرنا ہوگا تب ہی آپ کو اثر دکھنا چالو ہوگا یدی آپ نے اس ویڈیو کی ایک بھی لائن میں آپ نے گمبھیرتا سے اس ویڈیو کو نہیں لیا تب آپ کو نہیں پتا چل پائے گا کیسے آپ لوگ پانی کا پریوگ کر کے اپنا رکا ہوا کام بنوا سکتے ہیں جو بھی جانکاری آپ کو دینے جا رہے ہیں اس کے پہلے ہی ہم آپ کو جانکاری ایک اور دیں کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے پشچات آپ کا روپیہ کا خرچہ نہیں ہوگا پرنتو آپ لاکھوں روپے کا لاب پا سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے پشچات ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے دوارا ہم آپ کے جیون کا پانچ چھ منٹ ضرور سے لے گی کنٹو وشواس کریے اسی ویڈیو کو نے کے پشچات آپ کو ماتا لکشمی کا آشیرواد ملے گا بھگوان بھولے ناتھ کا ہاتھ آپ کے سر پر ہو جائے گا گریبی دلدرتہ آپ کے جیون سے دور چلی جائے گی دھن آنے کا مارگ چالو ہو جائے گا ایوام بھاگی کا ساتھ کو ملے گا سکھ سمردھی آپ کے گھر پہ ضرور آئے گی دوستوں پانی ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے دوستوں یدی ایک ویقتی کو ایک دن بھی پانی نہ دیا جائے اور اس کے بدلے میں اس سے کچھ بھی مانگا جائے وہ سب کچھ کر دے گا ایک گلاس پانی کے لیے آپ کو بتا دے ایک منوشی کھانے کے وکلپ میں پتہ کھا کر جی سکتا ہے پھل کھا کر جی سکتا ہے پرنتو پانی کے وکلپ میں یا پانی کے دوسرے آنسان کے روپ میں وہ کچھ بھی نہیں چن سکتا ہے اس پانی چاہیے ہی ورنہ وہ جی نہیں پائے گا اس کو بھی ایک عدبھت سمجھا گیا ہے سائنس کی لینگویج میں دوستو یدی سائنس کی لینگویج میں ہم آپ کو بتایا سائنس کی بھاشا میں آپ کو بتائے پانی لوگوں کی بات سمجھتا ہے پانی لوگوں کی بھاوناوں کو سمجھتا ہے پانی لوگوں کی فیلنگز کو سمجھتا ہے آپ نے یدی پانی کی ساری طریقے کی باتیں سمجھ لی اور گمبھیرتا سے سمجھ لیا تو یقین مانیے آپ کو پانی کے روپ میں جو دوسرے ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے جیون میں دن میں چار کے کام میں لے آئیں گے دوستوں پرانے سمیہ میں ایک کہاوت ہوتی تھی کہ اس کے گھر کا پانی ہم نہیں پییں گے کیونکہ آپ کو پتہ جو برے لوگ ہوتے ہیں ان کے گھر کا یدی آپ پانی پیتے ہیں تو آپ کے اوپر نیگٹیو شکتیاں واس کرنے لگتی ہیں اسی لیے سمیہ کے لوگ بار بار کہتے تھے کہ ہم ان کے گھر کا پانی نہیں پییں گے ورنہ ہمارے ساتھ بھی برا ہونا چالو ہو جائے گا آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو برے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی سوچ گلت ہوتی ہے ان کے گھر کا پانی نہیں پیتے ہیں دوست آپ کو بتا دیں یدی آپ کا کوئی شترو ہے جو آپ کے پیچھے پڑا ہوا ہے اس کی سوچ کو آپ بدل سکتے ہیں صرف پانی سے یدی آپ نے پانی کے تنتر منتر کی کریا کو ٹھیک طریقے سے سمجھ لیا آپ اپنے شترو ناش کر سکتے ہیں آپ ایک بات جان لیجئے شترو کوئی کسی کا ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے بننے کے پیچھے کئی کارن ہوتے ہیں کوئی ویکتی آپ کے بارات سے جلنے لگ جاتا ہے کوئی ویکتی آپ کے سکھ کو لوٹنا چاہتا ہے کوئی ویکتی آپ کے دھن کو ہڑپنا چاہتا ہے تب ہی وہ آپ کا شترو بنتا ہے شترو ہونے کی وجہ سے آپ کا جیون بہت حد تک پریشانیوں سے بھر جاتا ہے آپ اپنے شترووں کے بارے میں جب بھی سوچتے ہوں گے آپ کا من دماغ خراب ہو جاتا ہوگا پرنتو آج کے آپ کے شترو آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ کیونکہ ایک سادھارن پانی کا پریوک کر کے اپنے شترو کو اس کے گھٹنے کے دم پر لے آئیں گے اور اسی کی جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے جا رہے ہیں دوستوں سوادشتھان چکر پر دھیان کرتے ہوئے یدی آپ پانی کو پڑھتے ہیں اور پانی کے سامنے پرکریہ کرتے ہیں یقین مانیے آپ کا شترو گھٹنے پر آ جائے گا سوادشتھان چکر بہت آسان ہوتا ہے پرنتو اس کے وکلپ میں آپ کو کوئی راستہ اور نہیں ملے گا یہ آسان سے کریا ہے سوادشتھان چکر پریوک کر کے آپ اپنے شترو کے جیون کو برباد کر سکتے ہیں اس لیے بہت دھیان پوروک سنیے گا جو بھی جانکاری دوستوں آپ کا شترو صدیو یہی چاہے گا کہ آپ برباد ہو جائیں آپ کے جیون سکھ سمردھے اور بھاگے کے ساتھ چلا جائے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے بارے میں راتوں دن سوچتا ہوگا پرنتو سوادشتھان چکر کا پریوک کرتے ہوئے آپ اپنے شترو کو برباد کر سکتے ہیں ہمارے کہنے کا مطلب سیدھا سیدھا یہ ہے سوادشتھان انہی لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے جو سچے لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے ہیں پرنتو بدلے میں یدی کوئی ویکتی اس سچے منوشے کا نقصان کرنا چاہتا ہے تو سوادشتھان چکر اس ویکتی کا نقصان دیتا ہے جس کی سوچ گلت ہے جس کی سوچ نیگٹیو ہے چکر کا پریوک کیسے کرنا ہے چلیے آپ کو دھیان پوروک بتاتے ہیں بہت دھیان سے آپ سنیے گا جو ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں پرنتو اس سے پہلے آپ یدی چاہتے ہیں کہ شیو بھگوان کا آشیرواد ملے تو کومنٹ باکس کے بار ضرور لکھئے گا ہر ہر مہادیو دوستوں ویڈیو لائک کرنا مت بھولیے گا اور چینل سبسکرائب کر لیجئے گا یدی آپ اس طریقے کے ہر تنتر منتر کی ودیہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ایک بار ضرور دیکھئے اب آپ کم سمیں نشت نہ کرتے ہوئے آپ کو سرل بھاشا میں بتا دیں سوادشتھان چکر کا یدی آپ کو اپائے کرنا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا شترو برباد ہو جائے تو آپ کو ایک تانبے کا گلاس لینا ہوگا دھیان سٹیل اور کانچ کا گلاس مت لیجئے گا یہ چیتاونی ہے ورنہ سوادشتھان چکر کا جو پرکوپ ہوگا وہ آپ پر بھی آ سکتا ہے یدی آپ کے پاس تانبے کا گلاس نہیں ہے اور آپ مٹی کے گلاس کا کر سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا وکلپ ہے آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو اس گلاس کو لینا ہے اس میں پانی پوری طرح سے بھر لینا ہے اس میں اپنی کو دیکھنا ہے دھیان رکھیے گا جب سوادشتھان چکر کا آپ لوگ دھیان لگا رہے ہو آپ کے پیر میں چپل نہ ہو آپ ننگے پانو زمین پر کھڑے ہو مطلب دھرتی آپ کا پانو چھونا چاہیے دھرتی سے آپ کا پانو کنیکٹ ہونا چاہیے سوادشتھان چکر آدھے گھنٹے تک سمرن کرنا ہوگا بولنا یہ پرکریہ کیول آپ کو سات دن کرنی ہے سبح اور شام سبح سات بجے سے پہلے شام کو سات بجے کے بعد یہ کریا یدی آپ نے کر لی آدھے گھنٹے تک آپ کو کرنا ہے یہ سات دن تک آپ یقین مانیے جو آپ کا شترو وہ آپ کے نام سے بھی ڈرنے لگ جائے گا یدی وہ آپ کے بارے میں غلط کرنے کے لیے پریاس کرے گا اس کی بربادی چالو ہو جائے گی آپ کو بتا دیں آپ کا آپ کے بارے میں سوچ سوچ کے گھبرانا چالو ہو جائے گا وہ آپ جب بھی دیکھئے گا اپنا راستہ بدل لے گا سوادشتھان چکر ہندو پرانوں کے حساب سے شترووں کے لیے سب سے خطرناک چکر سمجھا گیا ہے سوادشتھان چکر کا اپائے بہت ساوڈھانی پور وقت آپ لوگ کریے گا دوستوں دھیان رکھیے گا تامبے کے لوٹے اور مٹی کا جو بھی گلاس ہوتا ہے اسی میں آپ لوگ اس دھیان لگائے گا سوادشتھان چکر کا اپائے کر کے آپ اپنے شترو کو پوری طرح سے برباد کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ ایک بات جان لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ سوادشتھان چکر کا پریوک کر کے ہم نے نیک آدمی کا جیون برباد کر سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں سوادشتھان چکر کبھی بھی ایسا نہیں کرتا کہ کسی بھی نیک جیون کو برباد کریں سوادشتھان چکر کیول بنا ہوا ہے شترو کی بربادی کے لیے نیگٹیو طاقتوں کو روکنے کے لیے اس لیے یدی آپ لوگ چکر کا اس لیے پریوک کرنا رہے ہوں گے کیا آپ ایک انسان کا جیون برباد کر دیں تو دھیان رکھیے گا وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا پرنتو یدی کوئی بھی انسان آپ کے پیچھے پڑا ہوگا آپ کو برباد کرنا چاہتا ہوگا تو سوادشتھان چکر اس کی بربادی کر دے گا دوستوں اب آپ کو جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ بہت دھیان پور وقت سنیے گا کیونکہ یدی آپ لوگ کرزے سے پریشان چل رہے ہیں آپ کے گھر میں پیسے ستروت بند ہو گیا ہے آپ لوگ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہیں کیسے انہیں آگے بڑھایا جائے تو اس کے لیے آپ کو ایک منتر کا جاپ کرنا ہوگا جس کے بارے میں اب آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یدی آپ لوگ اپنے جیون میں بہت زیادہ پریشان ہو چکے ہیں گریبی سے دلدرتہ سے آپ کا ویاپار نہیں چل رہا ہے پیسے آنے کا راستہ بند ہو گیا ہے تو اس کے لیے جو منتر کا جاپ کرنا ہوگا وہ ہوتا ہے بیج منتر کا جاپ کر کے آپ اپنے جیون میں چمبک کی طرح ہوئے دیکھیں گے آپ اپنے جیون سے دلدرتہ گریبی کو جاتے ہوئے دیکھیں گے بھگوان بھولے ماتا لکشمی کا آشیرواد آتے ہوئے دیکھیں گے آپ کا سکھ اور سمردھی سے بھر جائے گا جیسا ہم نے آپ کو پہلے والے منتروں میں بتا ہی دیا تھا کہ جو بھی پہلی کریا تھی اس کریا کے انترگت آپ کو پہلے سات بجے سے پہلے ان منتروں کا جاپ کرنا تھا پرنتو اس منتر میں سب کچھ الٹا ہے اس میں سات بجے کے پہلے نہ سات بجے کے بعد کا جاپ کرنا ہوگا شریمج منتر جو ہوتا ہے اس کا جاپ کرنے کے لیے آپ کو ایک کریا الگ طریقے کی اپنانی ہوگی مطلب جتنی بار آپ پانی پییں گے اتنی بار آپ کو کا جاپ کرنا ہوگا وہ بھی دو منٹ آپ کو کرنا ہوگا آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ بار ہم کیسے اس کا جاپ کر سکتے ہیں اس لیے ہم آپ کو ہم اس کا وکلپ بتانے جا رہے ہیں اور شریمج کا کام کیسے ہوتا ہے وہ بتانے جا رہے ہیں اس لیے ویڈیو بہت دھیان سے دیکھئے گا اور کتائی بھی سکپ یا مس نہ کیجئے گا آپ کو بتا دیں منتر جو ہوتا ہے وہ ایسا منتر ہوتا ہے جو سیدھے سیدھے بابا بھولے نات کے لیے آپ لوگ جپتے ہیں اور بابا بھولے نات کا آشیرواد ملتا ہے ماتا کا بھی اس میں آشیرواد آپ کو ملتا ہے اسی لیے دھن کے راستے کھل جاتے ہیں شریمج ماتر یدی آپ پانی پیتے وقت ہر بار نہیں بول سکتے تو آپ کو اس کے لیے ایک الگ وکلپ جس کے لیے آپ کو لال گلاب یہ ہوگا اس لال گلاب کو آپ کسی بھی کسی بھی ایک گلاس کے بوتل میں ڈال دیجئے مطلب ایک گلاس کے پانی میں ڈال دیجئے اور اپنے ہاتھ میں پکڑ کے بینا چپل آپ کو آدھے گھنٹے تک کا جاپ کرنا ہوگا اب آپ کو کرنا یہ ہے کسی ایک بڑی بوتل میں یا کسی ایک جگ میں پانی بھر لیجئے اور اسی میں یہ جو آپ نے شیم والا پانی تیار کیا ہے اس کو پلٹ لیجئے اس کو پلٹ اور پورے دن اس پانی کا پریوک کیجئے اسی کو آپ لوگ پیتے رہیے دوستوں آپ کو بتا دے جب آپ نے پانی کے ساتھ شریمیں اس کا جاپ کیا تھا اس پانی کے اندر ابھیمنترت منتر ہو گیا تھا مطلب وہ پانی جو ہے ابھیمنترت ہو گیا تھا اب اس پانی کو جب آپ نے جب بوٹل میں پلٹا تو یہ ابھیمنترت پانی اس پانی کو اپنے انترگت ملا لیتا اور ابھیمنترت کر دیتا تھا اب آپ کو جیسا ہم نے ویڈیو کی شروعات میں ہی بتا دیا تھا ہمارے شریر ستر پرسنٹ پانی ہوتا تھا اور جب اس پانی کا کرتے ہیں آپ کے شریر میں یہ جاتا ہے یہ آپ کا پانی جو شریر میں جا رہا ہے یہ آپ کے شریر کو ابھیمنطرت کر دیتا ہے اور اس سے آپ کو ایک الگ سی ارجہ دیکھنے کو ملے گی بلکل صحیح نہ سنا آپ لوگوں نے آپ کے شریر میں آپ کو ایک الگ سی ارجہ دیکھنے کو ملے بابا بھولینات کا جہاں آپ کو ایک طرف آشیرواد ملے گا وہیں پہ ماتا لکشمی آپ کے لیے دھن کے دروازے کھول دیں گی سرال بھاشا میں آپ کو بتائیں آپ کے جیون میں آپ کو دھن کی وردھ بھاگی کا ساتھ سکھ سمردھ دیکھنے کو ملے گی دوست تو یہ جو جانکاری ہم نے آپ کو دی ہے یہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا ہندو پران کے حساب سے یہ جانکاری ایک دم سپشٹ جانکاری ہے ساف جانکاری ہے اور ایسی جانکاری ہے جو آپ جیون کو بدل کے رکھ سکتی ہیں اس کا اپیوگ بھی کر سکتے ہیں اور جیسا ہم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا ایک روپیہ کا آپ کا خرچہ نہیں ہے سر اس منطر کا جاپ کر کے آپ اپنے جیون کو بدل سکتے ہیں سکتا ہے آرثک سمسیاؤں کرج سے پریشان ہے تو ہر بدھوار کو گنیش استوطر کا پاٹ کرنا چاہیے ایسا کرنے سے بھگوان گنیش کا آشیرواد ملتا ہے اور جیون میں انتی کے پرشست ہوتے ہیں اس پاٹ کے کرنے سے جیون میں دھیرے دھیرے سکھ سمردھے آتی ہے اور وگن بھی دور ہوتے ہیں دھیان رکھیں کہ رن حرطہ گنیش استوطر کا پاٹ کرنے کے بعد بھگوان گنیش کی آرتی ضرور کریں دوستوں ہمارے چینل گروڑ دھرمارت ہندو پرانوں کے حساب سے کرتا ہے اور ہمارے چینل مقصد ہے جنہت اور جن کلیان اسی لیے آپ سے ایک نویدن تھا ہندو بھائیوں تک اس چینل کو پہنچائیے تاکہ وہ بھی جیون میں آگے جا سکے ان کا بھی سکھ ہو سکے اور ان کے سکھ سے آپ کو بھی پنی اور ہم کو بھی پنی ملے اور ہم دونوں پنی کے بھاگیدار کریں ایک سو آٹھ چاول دو لونگ کا یہ مہا اپائے آپ کے ہر جیون کا دکھ ہو جائے گا ختم بھگوان بھولی ناتھ کے آشیروات سے آپ کے جیون میں کھینچا ہوا چلا آئے گا دھن دوستوں ایک اپریل دو ہزار چوبیس کو چیتر مہینے کا بڑا پڑنے جا رہا ہے یہ کوئی سادھارن سا سوموار نہیں ہے بلکہ مہا سوموار ہے بتایا جا رہا ہے مہا شیوراتری کے بعد یہ طاقتور سوموار ہوگا جس دن یدی آپ تھوڑی سی بھی پوجہ سادھنا اور اپائے کرتے ہیں تو ساکشات آپ کو بھولی ناتھ کا وہ آشیروات ملے گا جس کے بعد جیون سے آپ کے ہر دھوپ تکلیف پریشانی ختم ہو جائے گی دوسری طرف یدی آپ چیتر کے بڑے سوموار کے دن ایک سو آٹھ چاول اور دو کا وہ اپائے کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو میں ہم بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں ساف ساف ہمارے دھرم شاستر میں لکھا ہوا ہے تو آپ کی کیسی ہی اچھا ہو وہ ضرور ہی ہو جائے گی دیکھئے دوستوں دھرم شاستر میں ساف ساف لکھا ہوا ہے چیتر مہینے میں بھگوان وشنو جی کو پرسن کرنا بہت ہی زیادہ شبھ اور پھلدائی سمجھا جاتا ہے اسی مہینے بھگوان شیو جی کی بھی آرادھنا کی جاتی ہے تاکہ ان کی ہم کو حاصل ہو سکے آخر اس مہینے بھگوان بھولے ناث اور بھگوان وشنو جی کی کرپا کیسے پایا جا سکتا ہے چلیے آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے بھگوان وشنو جی بھگوان بھولے ناث جی کو اپنا عشت مانتے ہیں بھولے ناث جی بھگوان وشنو جی کو اپنا عشت مان کر کے پوجا کرتے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ چیتر مہینے کے بڑے سوموار کے دن یدی کوئی بھی ویکتی تھوڑے سے بھی اپائے کرتا ہے اس تھوڑے سے اپائے سے اس کو کروڑوں واپس سے لاب ملتا ہے چیتر مہینے کی شروعات سات اپریل دو ہزار چوبیس سے ہو چکی ہے اس کا سماپن پانچ دو ہزار چوبیس کو ہوگا یہ پورے اٹھائیس دن کا مہینہ ہوگا اس دوران یدی آپ بس بڑے سوموار کے دن وہ اپائے کر لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو بتانے آ رہے ہیں دوستوں تو آپ کے جیون کا کوئی تکلیف ہو دکھ ہو درد ہو پریشانی ہو وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اور آپ کے جیون کی جو بھی اچھا ہوگی چاہے وہ نوکری بند پڑے ویاپار کو چلانے کی اچھا وہ چاہے سنتان حاصل کی اچھا ہو یا کیسی بھی اچھا ہو وہ ضرور ہی پوری ہوگی دھیان رکھیے گا دوستوں چیتر مہینے کے بڑے سوموار کے دن یدی آپ اپنے جیون کا بس دو یا چار منٹ نکال کر کے چاول اور لونگ کا وہ اپائے کر لیتے ہیں جس کے بارے میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں تو مان کے چلیے دوستوں آپ کے جیون میں آپ کا رکا ہوا دھن آپ کو مل جائے گا آپ کے جیون دھن آنے کے سارے راستے کھل جائیں گے آپ کا بند پڑا ویاپار جو چل پڑے گا آپ کے جیون میں آپ بہت ہی کامیاب ہوں گے جس کاریے کو بھی شروع کریں گے اس کاریے میں آپ کو سفلتا حاصل ہوگی کیونکہ یہاں پر آپ کو ساکشات بھگوان وشنو جی اور بھگوان بھولینات جی کا آشیرواد اور وردان حاصل ہوگا